بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مشلق ہے وہ مجھے گاڑی میں ایک پرابلم آ رہی تھی میری گاڑی بہت زیادہ میسنگ کر رہی تھی میں مختلف مکاننگ کے پاس لے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا ٹیپٹ کا ہو سکتا ہے کہ مسئلہ ہودہ ٹیپٹ اس کے اندر ہی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ عابد استاد کے ایک شاگرد ہیں فضل احمین صاحب ان کے پاس لائے ہیں انہوں نے مجھے گاڑی کے دیکھ کے یہ بتا دیا کہ اس گاڑی کا گیسکٹ کروس ہو گئی ہے کروس ہونے کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں اس کا پس نمبر ون اور ٹو کام کرتے ہیں اور ٹھری اور فور کام نہیں کرتے اس میں ہم آپ کو فردر بھی گائیڈ کریں گے جب انجن کو فردہ ہم جب کھول کے اس کی ریپیڈنگ آبی دکاک کریں گے تو پھر ہم آپ کو فلیکس ویڈیو میں بتائیں گے یہ کیسے ٹھیک ہوگا یہ انجن اب ہم آپ کو چیک قرار نہیں جا رہے ہیں تین اور چار جب ہم اس کے پس نمبر نکالیں گے تو یہ انجن اسٹیبل ہی رہے گا بند نہیں ہوگا اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں جب ہم بند اور ٹو کی طرف جائیں گے گاڑی یہ ٹھیک ہے تین اور چار من ہے یہ مکہ رہے ہیں تین اور چار خراب ہی رہے ہیں بند نکالا جساں ہی نکالا تو ڈیسٹیبل ہوگی گاڑی اور بند ہونے لگے تو یہ اس کی انڈکیشنز ہے جس کی وجہ سے پتہ لگتا ہے کہ آہ گیسکٹ کروس ہوئی گا آہ 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 کہ یہاں پہ یہ جگہ بلیک ہو گئی ہے ٹھیک کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہو گئی ہے اسے بالکل اس طرح ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے اس کے اب فیسنگ ہو گئی فیسنگ کے بعد یہ بالکل لیول پہ ہو جائے گی ہے اس کے بعد اس میں کوئی اشیو نہیں آئے گا Thank you very much Now after getting you car ready for the drive آپ اس کے اندر جیتے بھی اسے وہ ختم ہو گیا جو اس سٹم سے انہوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا اور گیس کٹ ہوا نے اچھی طرح سے انسٹال کر دی اس کے بعد گاڑی کے جو ساؤنڈ ہے وہ بھی امپروف ہو گیا ہے اور اب یہ گاڑی ready ہو گئی ہے for the drive Thank you very much بجائے میں فرمییں فجائے میں فان مجھے پیسیں ہوسکو کٹ ہوسکو